کڑے ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے میں آپ کو پہلے کہوں کہ سب سے پہلے اسلام علیکم آپ نے مجھے فون کیا آپ کی مہربانی میں آپ کو بتاتا ہوں میں پرسوں شام کو میں پہنچا ہوں بیٹنام سے اور ہائی کمیشنر میرا آج ورکنگ دے دوسرا ورکنگ دے تھا ٹھیک ہے جی پہلی بات لیکن سنویے گا سمبر جہاں تک آپ نے بتا ہی ہے تائم کی میں نے کل خود دورت کیا تھا میں جگہ جا کر میں کیونکہ پہلا دن تھا لیکن میل کی باوجود کیونکہ پاکستانی کمیونٹی ہم پخر کرتے ہیں یہ باہر یہاں پر آ کر میند کرتے ہیں لیکن کوئی دیکھ تو نہیں مان رہا تب کام کر رہے ہیں یہاں پر میں نے کوئی دیکھنے کیا تھا کاؤنٹر سیکشن کو دیکھا تھا وہ گیٹ کے ساتھ مین روڈ کے اوپر ہے گیٹ کے ساتھ اور میں دیکھا تھا کہ لوگ باہر کتا سارے کھڑے رہے تھے مجھے چیز کا احساس ہے کہ لوگ وہاں آتے ہیں کافی سے پہنڈا پڑتا کام کرتے ہیں دیکھیں کہاں پر جہاں تک بات ہے کہ ان کے پیپر کی پروسس کرتے ہیں تو میں بتاؤں کہ دیکھیں صبح دب تک ہمارا اتنا ڈیارٹ پانی نومل لکھ جاتا ہے اس کے بعد کاؤنٹوں کی دیکھیں نا ہر طرح کے کاؤنٹ ہیں پاسکورٹ بنتے ہیں لوگوں کو بیزے دی دیئے جاتے ہیں پاسکورٹ بھی بنائے جاتے ہیں وہ یہ سب کی اس کام کو جب ہم آپ سے رکھیب کر لیتے ہیں اس کو پھر پروسس کرتے ہیں پھر ہم ٹھانکو دیتے بھی ہیں کہ یہ دوسرے دن دیتے ہیں اس میں بقت ضرور لگتا ہے لیکن کوئی آجسی کو ہم دیکھیں نا دور سے زیادہ اس کو پھرٹھاتے نہیں ہیں اور اس کو پھر ہم اگر کوئی کا مسئلہ مسائل ہے اس کو پھرتے بھی ہیں اگر کہ بھی اس کے قابض نہیں ٹھیک اسے کہا جاتا ہے ہم کسی 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 کوئی کام جا وہ کر نہیں سکتے اور لوگ بیٹھتے ہیں شام تک ہفتہ تو ہر کوئی مجیز ظاہر بند ہوتی ہمیں یہ لوکر کام کو گھرگا پڑتا ہے لیکن آپ کی یہ بات ہے کہ اگر ہمیں آپ نے مجھے یہ بات کہی ہے آپ کی شکایت اصل یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ بڑی دیر بیٹھے رہتے ہیں ان کو سنن نہیں جاتا یہ اتوال ہے آپ کا جی جی دوسرا سوال جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے ایٹیچوڈ مطلب کیانی صاحب ادھر کا جو عملہ ہے اس کے ایٹیچوڈ سے لوگ مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کہہ رہے کہ میرا دوسرا دن ہے تو کیا آپ مطمئن ہیں اس سے نہیں 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 میں آپ کی دیکھیں آپ نے آج مجھ سے شکایت کی ہے جی میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ اگلے ہفتے اسی ٹائم پر مجھ سے بات کریں انشاءاللہ میں ملک اور میں وعدہ کر رہا ہوں آپ کو اور اگر میں کسی کا بیزی ہوں گا اور آپ کا فون آئے گا میں خود پون کال کال کروں گا آپ نے کہی ایٹیچوڈ کی بات ہے میں اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا میں وعدہ کر رہا ہوں میں فون پر آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اگلے ہفتے اسی وقت آؤں گا انویسٹیگیٹ کروں گا اور اچھ کچھ کروں گا کہ کیوں لوگوں کے ساتھ اگر کسی نے بتمیزی کی دیکھیں کام کرنا نہ کرنا وہ ہماری صاحبید ہے اس لیے کہ اگر دیکھیں کسی کے ڈاکومنٹسی پورے نہیں ہے تو وہ کام تو نہیں کرتے لیکن بسٹیگیٹ کرتا ہے تو اجازت نہیں یہ کرنے جی جی بالکل اجازت نہیں ہے نہ ہم اجازت کو پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اور میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ اگلے ہفتے میں پھیر آؤں گا لیکن آپ کو سپسل پر چیز بتائیں کہ کیا 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 وہ ان کی کمپلین یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح سے ڈیل نہیں کیا جاتا اور دوستری بات ہے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو یا کچھ چیز کی کمی ہو تو ہمیں اس طرح سے نہیں سمجھا جاتا کہ ہمیں یاد دہاں ہو جائے اور ہم پھر سے وہ کمی پوری کر کے آئیں وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کا بتایا جاتا ہے کچھ چیزوں کا نہیں بتایا جاتا تو اس وجہ سے جب اگلی بار ہم جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ہمارے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں آفر میری یہ ہے کہ آپ کا جو آدمی جس شخص کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے وہ سمجھتا ہوئی ہے وہ مجھے فریلی آکے ملے ٹھیک میرے پی اے کا نام ہے اقبال آپ اس کے طرح آپ کریں فون اسے کہا جی میں کمیشنر کو ملنا جاتا ہوں میں دفتر ملاؤں گا اس کو میں بلاؤں گا اس سے پوچھ کروں گا بغیر کسی کی طرح جائے ہوئے یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی کیانی صاحب کے ان کا آپ کے ساتھ دیکھیں نا وہ شکایت ہوگا میں سے دیکھیں جی آپ انصاف کا تقاضی یہ ہوگا کہ دونوں سائٹ کو سنا جائے اس افشل کو یا اس افیسر کو اور اس سرس کو جس نے آکر شکایت کی دونوں کو میں سنوں گا اور یہ اس کا بندے کا حق پہنچتے کہ وہ شکایت ہم سے کرے ٹھیک ہے کیانی صاحب ایک اور مسئلہ تھا ایک آموڈیشن کا وہاں پہ ہم نے سنا ہے کہ وہ بیلڈنگ بہت پرانی ہے جس میں ہمارا ہائی فیمیشن ہے وہاں پہ تو وہاں پہ لوگ ان کو ایک آموڈیشن بڑی آسانی سے نہیں کیا جا سکتا کچھ لوگ باہر بیٹے ہوتے ہیں یا وہ وہاں پہ بڑا مطلب کجسٹ ٹائپ ہو جاتا ہے یہ آپ نے بلکل ٹھیک آیا ہے بلکل ٹھیک آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو جی اچھا میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں دیکھیں جی بات یہ ہے بلکل ٹھیک ہے یہ اصل میں ایک تو فخر کی بات ہوئی تھی یہ ہماری اپنی پراپرٹی کرایا کی بلڈنگ نہیں ہے ٹھیک ہے جی پہلی بات یہ اسٹوریکل بلڈنگ ہے کافی پرانی ہے پیتر سار سے ہمارے پاس ہے اور اس سے بھی پرانی یہ ہے ٹھیک ہے جی تیسری بات آپ نے کہی کہ لوگوں کو تکلیف ہے ہم میں آپ کو باتا کر رہا ہوں میں اگر ہمیں یہ کوئی شیڈ بنانے کی اجازت دیں کیونکہ دیکھیں جی یہاں پر جو بائی لاؤز جو قانون ہے نا جائر کی ہمیں اس کی پاسداری کرنی پڑے گی ہم کوشش کرتے ہیں پتہ میں کراتا ہوں دیکھتا ہوں کیونکہ یہ جیز رات و رات تو ہو نہیں سکتی لیکن باتا کرتا ہوں کہ میں اگرے سوبار کے دن جب آپ اگلے سوبار کے دن آقابات آؤں گا تو کوئی تھوٹا موٹے جواب اس کا ضرور لے کر آؤں گی تو یہ چیز جو آپ نے بتائی ہے اس نے بقت دگے گا لیکن میں پہلے آپ کو کوئی اس کی رسپانس کوئی نہ کوئی ڈیر اپ ضرور دوں گا آپ کو کیونکہ ہمیں ایک کالر نے ہمیں کال کی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہم جو ہمارے ہائی کمیشن کا بلڈنگ ہے ہم ان سے باہر سڑکوں پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں مطلب دوسرے ملکوں کی اگر انبیسیز ہیں یا ہائی کمیشنز ہیں تو ہم وہ لوگ اس میں جا کے مطلب اندر انتظار کرتے ہیں ہم باہر سڑکوں پہ کرتے ہیں تو کیا ہماری عبادی ادھر زیادہ ہے کیا ٹھیک دیکھو دوسرہ حیثہ میں آپ کو ایک چھوڑی بات بتاؤں سر میری بات کو سننی ہے میں تو بڑا اوپن آدمی ہوں جی جی دیکھوڑ اوپن آدمی میں آپ سے ساتھ شور بات کرتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی جی یہ آپ جائے کسی جگہ دنیا میں ٹیک کر لیں دیکھیں جی اگر دیر دو سا بندہ اگر آجاتا ہے یا سا آدمی آجاتا ہے کسی بیلڈنگ پہ دنیا کی بیلڈنگ میں جگہ نہیں ہوتی بیٹنے کی میری عباد پھر سننی جگہ لوگ کیا کرتے ہیں جب آپ پوچھ رہے نا لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو ٹوکن لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کس ٹائم پر آپ آجائیں بیٹنے کی اجازت نہیں ہوتی ستر اسی بندوں کی کہاں جگہ ہوگی بلکل جاہ نہیں ہوتی وہ آپ کو ٹوکن لیتے ہیں کہتے ہیں جی آپ ایسا کریں ٹیم مجھے آ کے آپ لے جائیں اگر لوگ وہاں جا کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں روزیتی کرتے ہیں نہیں وہ تو اپنی باری کا انتظار میں کتار میں یا کڑے ہوتے ہیں یا بیٹے ہوتے ہیں تو اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں سیکھیں پھر میں بتا رہا ہوں کہ میں ان سالہ اگلے افزا اس کا کلیر کٹ پتا کر کہ میں آپ کو جواب دوں گا کہ اس کو وقت کیا جیسے ہیں ٹھیک ہے اگر لوگ جو وہاں کے لوگوں کا مسئلہ ہے وہ ہے کمپیوٹرائز پاسپورٹ کا اور ہمیں پچھلے ہائی کمیشنر جو تھے ڈاکرر امتیاز صاحب انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ مشین ہے تو ہے لیکن ان کو آپریٹ کرنی کیلئے عملہ بھی کم ہے اور اس طرح کی ٹریننگ ابھی نہیں وہاں پہ ہوئی ہے کہ ہم ان آپریشنوں ان مشینوں کو ایکٹیویٹ کر دیں عبری ہے ان لوگوں کیلئے کہ کمپیوٹرائز پاسپورٹ کی فیصلیٹی ان لوگوں کیلئے شروع کی جائے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کمپیوٹرائز کی بات آپ نے سنی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس وقت اس وقت وہ جو پاسپورٹوں کی ادراع یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بنا دیا گیا لیکن ابھی شروع نہیں ہوا میں اس تیسرے کا بھی آپ کو جواب دوں گا مجھے لیکن صرف دو دن ہوں آئے رہے میں تیسرے کا بھی اس سوال کا میں جواب آپ کو دوں گا میں بودھا کر رہا ہم آپ کے ساتھ اچھا سر یہ جو سبا میں ہم ذکر کرتے ہیں سبا میں جو کلیشز ہیں انٹرنلی ان ملیشیا یہ سبا سٹی میں جو وہ کلیشز ہیں اس سے کیا ہماری پاکستانی آبادی متاثر ہوئی ہے آپ کی انفرمیشنز کیا ہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سبا دیکھیں جی یہ سبا یہ وہ صوبہ ہے جو انڈلیشنز کے ساتھ لگتا ہے جی جی ایک طرف میں بتاتا ہوں ایک طرف اوپر سے برنائی ہے میٹسز انڈلیشنز یہ اس کے بلکہ اس کوس پر ایک چھوٹا ایسا علاقہ ہے جس کے اندر یہ مسئلہ پیش آیا ہے اور اب یہ مسئلہ جو ہے تقریبا دو تیم دن کے اندر ختم ہی ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو جو فلیپینز نے گھتے تھے فلیپینز کے ایک ایریا سلو ہے وہاں سے گھتے تھے یہ ان کو انہوں نے ایک طریقہ کو تو مار دیا ہے باکیوں کو ان کی جو فوج ہے وہ فوج ہے وہ ان کو پرش آل کر رہی وہاں کوئی میری اطلاع کے مطابق وہاں کوئی پاکستانی نہیں ہے ہمارے پاکستانی ذات دوسرے شہر و شہری عبادی میں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا شاید کیانی صاحب ایک آخری پیسٹن ہے ہمارا کے وہاں پہ ہم نے سنا ہے کہ جیلوں میں چھوٹے چھوٹے جرموں پہ لوگوں کو جو پاکستانی ہے جن سے ظاہر ہے جرائم ہوتے ہیں وہ آگے قانون کی مطابق ظاہر ہے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی قید پوری ہو گئی ہوتی ہے لیکن جرمانہ دینے کی وجہ سے یا کچھ اور ڈاکومنٹ کی کمی کی وجہ سے وہ بچارے ان جیلوں میں ہی پڑے رہتے ہیں اور وہ پاکستان ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتے تو اس حوالے سے ہمارا آئی کمیشن وہاں پہ کیا کسی بھی سزا کاٹ رہا ہے یا اس کو پکڑی بند گیا رہا ہے ہم اس کو کانون سے ایکسیس دیتے ہیں کانون سے ایکسیس نہیں جا کے ملتے ہیں میں اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی جا رہا ہوں اور جہاں تک ہوتکے کا جیلوں میں جاؤں گا تو وہ کوئی دیکھوں گا اور پتہ کراؤں گا کہ ان کے کیا مسئلہ مسائل ہیں یہ میں وعدہ کر رہا ہوں آپ کو دیکھیں جی اگر کسی کو سزا ہو گئی ہے اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن تمت کم کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس کنڈیشن ان کو رکھا ہوئے ہم نے ٹھیک ہے جی یہ وعدہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میں اور جہاں کسی کی مدد ہو سکتی ہے اگر اس کو کوئی چھوٹا مائنر آفینس ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس بیٹرے غریب کی کوئی سنوائی ہوئی ہے اگر مدد چھوٹے اگر ان کی کوئی فیدینی ہوتی ہو جمانہ دینا ہوتا ہو تو اس حوالے سے ان کو ریچیس کیا جائے اور وہ اگر مانچ چاہتا ہے کہ ہم اس کو ملیں تو یہ اس کا ہاتھ کیا اور وہ اس کو ہاتھ ہم دیں گے اور قانون اس کی اجازت بھی دیتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہد ایم جی جانی صاحب فائبر نیوز کے ساتھ بات کرنے کا